پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ میں بنانے لگی ہوں فش کے پکوڑے آج میں لوں گی بیسن اور ایڈ کریں گے زیرہ تھوڑا سا نمک لال مرچن کا پاوڈر اور تھوڑا سی اچوائن اور میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا فیکنگ پاوڈر اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے میں نے مسالے اکنے زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ میری فش مرینٹ ہوئی ہوئی ہے جو میں نے کل بنائی تھی تو اس لئے اس میں مسالے پوری ہیں لیکن میں تھوڑا سا اور سپائسی کرنے کے لئے میں نے یہ سب ایڈ کیا ہے اور پانی ڈال کر اچھا سا بیٹر بنا لیں گے اور میں زیادہ پانی اس لئے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس پیٹر کو تھوڑا کے لئے رکھنا ہے تو یہ خود ہی اپنے لیول پر نرب ہو جائے گا ساتھ میں میں بناوں گی چٹنی اور یہاں میں نے دھولیا ہے دھنیا اس کو ہم چوپ کر لیں گے تھوڑے تھوڑے پیس سے اس میں کر لیں گے یہ آسانی سوڑا ہی میرے پینڈر میں جائے پینڈ ہو جائے گا اور یہ ہری میرے چکا بھی کبھی میں چھوٹا یہاں لے رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون اچھوڑ یوگرٹ اور اس میں آٹ کریں گے ہم اپنا دھنیا اور ہم اس کی بنا لیں گے چٹنی جنگ میں پیس زندگی اس میں میں ایڈ کروں گے تھوڑی سی اور یوگرٹ اور ایڈ کریں گے اس میں ہم نمک اور یہ ہو گئی جا آپ کی بہت ہی مزیدار چھتنی ریڈی یہاں میں بنانے لگی ہوں اسی کباب اس کا مسالہ بنائیں گے تو میں بیازوں کو تھوڑا چھوٹا کر لیتی ہوں تو آپ کی مکسی بھی جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی اور اچھے سے چھوٹ ہو جاتا ہے میں نے دو عدد پیاز لیا ہے میریم سائز کے ان کو ڈال دیں گے اور میں نے لیا ہے تھوڑا سا دھنیا اور یہ ہری مرچیں ان کی یہ چیز اتار لیں گے اور ان کو پہلے ہم جوہنٹ کر لیں گے اور میں نے اٹ کر دیا کیمہ اور ایک پکٹ مسالے کا سی کباب مسالہ کو اس سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ رڈی ہو گیا آپ کا بہت ہی مزیدار سی کباب مسالہ کتر کے لئے کتر کے لئے کیمہ باہ کیمہ موسیقی 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 موسیقی